نمشکار آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے کنشٹا انگلی کے بارے میں کنشٹا انگلی گیان کی انگلی کے لیے اوپے جانی جاتی ہے اور یدی ہمیں اس کو دیکھتا ہوں تو یہ لگ بگ لگ بگ یہاں پر آپ کے سوریہ کے پہلے پر تک پہنچ جاتی ہے یعنی جہاں سوریہ کی انگلی کا پہلا کٹ ہوتا ہے وہاں تک پہنچنے والی کنشٹا انگلی ہو تو بیقتی کے پاس گیان کی کمی نہیں ہوتی بدھی کی کمی نہیں ہوتی بہشہ شہلی کی کمی نہیں ہوتی یاردست کی کمی نہیں ہوتی اپنی یوجناوں کے دوبارہ بیقتی ترقی و ندی پرابت کرتا ہے ساتھی ساتھ یہاں آپ نے نخون بڑھایا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اس کی کہہر کو عوض سکتا نہیں تھی لیکن آپ نے بڑھا رکھا ہے تو اس کا کوئی زیادہ نقصان بھی نہیں ہے آئیے بات کرتا ہوں میں سوریہ کی انگلی کے بارے میں یا سمان سمان پرابت کرنے کے لیے سوریہ کی انگلی کو دکھا جاتا ہے اس پر کوئی اگر کسی بھی طریقے کے برے نشان ملتے ہیں برے چن ملتے ہیں تو وہ آنکھوں کے روک دیتے ہیں وہ ایکسیجنٹ دیتے ہیں ساتھی ساتھ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیون کے اندر بھاگ دوڑ میں پریشانی دیتے ہیں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے ویرے سے یہاں کوئی دوسی چن ہے نہ ہی کوئی سمان سمان کے اندر کمی ہے نہ ہی کوئی کسی پرکار کا دھاگ دبا ہے اب بات کرتے ہیں یہاں پر آپ کے شنی پر کے بارے ہیں شنی پر اور یہاں پر ایک سامان نروک سے آپ کا یہ شنی کی انگلی یعنی کل ملا کر کے یعنی میں کہوں تو اس میں کہیں سے کہیں تک ابھی کوئی کسی بھی پرکار کا بڑے روکے سنگیت نہیں ساتھی ساتھ سامان ندھن پرابت کرنے کی استیدی کو درشانے والی یہ انگلی یہاں پر ہے یعنی کہ سامان نروک سے دھنگلتی کم آ رہا ہے آئیے بات کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کی برسپتی کی انگلی کی برسپتی کی انگلی جہاں جانے جاتی ہے سنتان سک کے لیے پتنی سک کے لیے اور ساتھی ساتھ عشور گرپا کے لیے اور اچھی بھاونہوں کے لیے یعنی وقتی کے اندر بھاونہ کیسی ہیں تو ساری چیزیں کن ملا کر یہ آپ کی اتم روپ سے ورطمان میں استید ہیں یہ میں جب ورطمان کی بات بڑھ رہا ہوں اس پہ دوسری چن آنے لگ جائیں وچاردارہ بدل جائے تو دوسری چن بھی آ جاتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں یہاں پر دھنکے پرو کی دھنکا پرو اور دھنکے پرو کو سم پرو جا کر کے ایک رکھا بھی یہاں پر بنی ہوئی ہے یعنی اس پرکار کی رکھا جب رکھتی کے پاک میں ہوتی ہے تو یہ دھنکا جو اس طرح ہے یعنی کہ آپ جس بھی اس چطی میں جہاں بھی جس جوب پر ہیں وہاں سے دھنکی سنتشتی پوری طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں یعنی کل ملا کر جو بھی جوب میں کر رہے ہوئے ہیں اس میں دھنکی پرابطی ہو رہی ہے لیکن جتنا دھن آپ کو چاہیے اتنا نہیں یعنی کل ملا کر کے آپ کو وہ دھن پورک ہی پڑتا آپ کی جمبے داریوں پر کم پڑتا ہے اب بات کرتے ہیں یا آپ کی امیدوں پر کم پڑتا ہے یہاں پر سنتان کا سکھ سہو بھی ہے پر سوریہ پروت کی رکھائیں سوریہ پروت جب دوسری تو جاتا ہے ایک سچنوں سے تو یہ جیون کو بھاگ دوڑ سے جڑواتا ہے یا کل ملا کر کے دورستانوں سے جڑواتا ہے یعنی دورستان کی بھاگ دوڑ وہاں پر جانا آنا اس طرح کا یا کل ملا کر کے اگر ایک طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر من نہ لگنا اس طرح کی اس تینزیوں کو یہ درشانے والا آپ کا سوریہ کا پروہ ہے تو اس کے اندر بھاگ دوڑ ہے اور وہ آگے بھی لگی رہے گی آئیے بات کرتا ہوں یہاں میں آپ کے سوریہ کے پروہ کی اس کے بعد سنی کے پروہ کی شنی کا پروہ اور یہ اچھے سمبل لے کر کے یہاں پر موجود ہیں یادی اس کو دیکھیں تو اس پر یہ پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر جا کر کے آپ کے جیون کے جو لاشٹ سمیں ہے یعنی پچپن سال کے بعد کا سمیں بہت انہکول ہے اس میں آپ کی سارے جیون کی اور سکتائیں پوری ہو جائیں گی اب بات کرتا ہوں آپ برسپتی کے پروہ کی برسپتی پروہ سے نکل کر کے رکھائیں اگر دھرم پروہ کی طرف دیکھیں تو کل ملا کر وقتی میدھاوی ہوتا ہے اور گیان کے دوارہ اپنے جیون کے اندر اپنے ٹارگیٹ کو پورا کر لیتا ہے تو یہ میدھاوی رکھائیں اوشک ہونی چاہیئے تو یہ اچھی رکھائیں آپ کے پاس میں ہیں نیچے منگل پروہ سے رکھائیں کل ملا کر پہترک سمپتی کو دکھلانے والے یہ یوگ بھی یہاں پر موجود ہیں اب بات کروں گا میں آپ کی ہردیہ رکھا کے بارے میں ہردیہ رکھا اور یہاں پریادی میں دیکھتا ہوں تو ہردیہ رکھا کل ملا کر کے ٹھیک تھاک استطیق کے ساتھ پرسپتی پر کو پہنچتی ہے یعنی کل ملا کر ایسا کہیں نہیں دکھائی دیتا کہ پتنی کا طلاق ہو جائے گا یا پتنی سے کوئی بڑے جھگڑے جھنجٹ ہو جائیں گے ایسی ستھیوں کو ہردیہ رکھا کہیں بھی نہیں دکھلا رہی ہے کسی بڑے روک کی ستھی بھی یہاں نہیں ہے کوئی بڑے من کی اندر کوئی بڑی چنتہ بھی نہیں ہے تو کل ملا کر کوئی نورمال روپ سے یہاں ہردیہ کی گتھیوں کو اور من کی ستھیوں کو دکھلانے والی یہ آپ کی رکھائیں ہیں آئیے منگل پر کی رکھاؤں کی بات کرتا ہوں منگل پر اور یہ رکھائیں یہاں پر یہ رکھائیں کرم رکھاؤں کی روپ میں جانے جاتی ہیں بھیکتی کرم کرتا ہے بھیکتی بھاگ دوڑ کرتا ہے بھیکتی آلت نہیں کرتا اپنے کاریا کے پرتی سجگ رہ کر کے کاریا کرتا ہے تو یہ منگل لکھائیں ہونا آوشک ہے اور ساتھی ساتھ منگل لکھائیں اگر ہوتی ہیں تو بھیکتی کے جیوں نے سوہم بھیکتی نشت روپ سے مکانوی بناتا ہے تو چلیے اب بات کرتا ہوں میں بدھی رکھاؤں کے بارے میں بدھی رکھا آپ دیکھئے آپ کی بدھی رکھا آپ سوہم دیکھیں گے تو کتنی لہردار بدھی رکھا یعنی کہ من کے اندر بدھی کے اندر اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کیونکہ بدھی رکھا یعنی ایستر ہو جائے تو بھیکتی کا من بہت ڈامہ ڈول ہوتا ہے یعنی کہ کل ملا کر کے کتنی بار ایسی نراشہ ہیں اس کے من کے اندر بھڑ جاتی ہیں جس کو وہ سوچتا بھی نہیں ہے یعنی کہیں نہ کہیں سوچنے لگ جائے کچھ کا کچھ سوچنے لگ جائے بہت زیادہ نیچے سوچنے لگ جائے بہت زیادہ اونچا سوچنے لگ جائے یعنی دیماغ کے اندر ہلچل چلتی رکھا ہے بدھی رکھا میں ہلچل چلتی رکھا ہے اس پرکار کو دیکھلانے والی یہ بدھی رکھا اور یہ کئی بار غلط ڈیسیزن دلا دیتی ہے اس لئے آپ کو سجگ رہنا ہوگا آئیے بات کرتے ہیں منگل دیتے پروت کی کوئی جھگڑا نہیں ہے کوئی جھنجٹ نہیں ہے کوئی مقدمہ نہیں ہے اس پرکار کو دیکھلانے والی رکھائیں جب چندل پروت پر ایسی چھٹکنے والی رکھائیں ہو تو بیقتی کے جیون کے اندر بہت ساری یاترہ ہیں چھوٹی چھوٹی یاترہ ہیں بھاگ دوڑ اس طرح کی استطیق کو درشانے والی یہ یہاں پر رکھائیں یعنی اپنے کارم چیتر میں کہی بار آپ کے جیون میں اسطحان پریورتن کا سامنا بھاگ دوڑ کا سامنا اور ورطمان میں بھی بھاگ دوڑ کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے اب بات کرتے ہیں یہ شکر پروت سے نکل کر کے ایک رکھا منگل پروت کو دیکھیں تو بیقتی اپنے جیون کے سنزادن جو ہے وہ بیاپار کے دوارہ نہیں اس لئے بیاپار میں کبھی نہ اجمائیں اور مستق کی یوجنہوں سے آپ دماغ سے آپ نوکری کو ہی اپنے گروپ میں مجبوتی کے ساتھ اسطحفیت رکھیں آئیے بات کرتا ہوں اس کے بعد میں ایک اور رکھا کے بارے ہوں دیکھئے آپ کے یہ بدھی رکھا پر ایک بہت بڑا دیب بن کے چلا گیا ادھر کی طرف یہ دیب بہت خطرناک استطحیق کا جانا جاتا ہے بدھی رکھا پر جب دیب بن جائے تو یہ وہ استطحیق ہوتی ہے ایک تو رکھا ڈاما ڈول اوپر سے یہ دیب بن جائے تو کہیں آپ ایسا نراساتمک ڈیسیجن نہ لے لیں کہ پتہ لگا آپ نے جوہو بھی چھوڑ دی بہت غلط ڈیسیجن ہو جائے گا ایسا نرنے لے سکتے ہیں ساتھ ساتھ مانشک ڈپریشن کے لیے اچانک کرود آ جانے کے لیے یہ اوساد کے لیے ایسی دیپوں کو مانا جاتا ہے تو ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے اس کے لیے میں ایک اپائے بتا دوں گا وہ کر لیجئے گا تو یہاں اس بات کا آپ کو تھوڑا سا دھیان رکھنا ہوگا چلیے اب میں بات کروں گا اس کے بعد میں آپ کی سیدھا سیدھا بھاگیا ریکھا کے بارے ہیں بھاگیا ریکھا دورستان سے نکل کر بھی چلی اور یہاں پر بن گیا صورت میں ایکس یعنی کل ملا کر جہاں ہیں وہاں پیلا نوکری تو کریں لیکن پیلا کی استطیقوں درشانے والی اور آگے جا کر کے یہ آپ کے تھلٹی ایٹ سے آگے جا کر کے لگ بگ لگ بگ یہاں ایک رکھا کاٹ رہی ہے اس کا ایک سوال بھی میں ساتھ کے ساتھ دے دیتا ہوں آپ کو آپ نے کہا میرا ٹرانسفر کب تک دو ہزار بائیس دو ہزار تیس سے پہلے آپ کا ٹرانسفر نہیں ہوگا یعنی دو ہزار اکیس کو تو بھول جا دیئے مجھے لگتا ہے بلگ بگ بائیس اور تیس میں آپ کو ٹرانسفر کا سامنا کرنا پڑے گا اس میں آپ کا ٹرانسفر ہوگا یہاں دکھنے والی ستی یہ بتاتی ہے تو چلیے یہ آپ کی ایک سوال کا جواب بھی میں نے ساتھ کے ساتھ دے دیا ہے اب بات بھاگ گئے رکھا کہ وہ الکولتہ سے چل رہی ہے اور آگے چلتی رہے گی اب بات کرتے ہیں اس کے بعد میں سیدھا سیدھا یہاں پر آپ کی منگل رکھا کے بارے میں یہ سپورٹنگ رکھا کیونکہ آپ کو ملی تھی پہلے 38 ورس تک ہی آپ کے بات اس کے بعد یہ منگل رکھا نہیں ہے یعنی کہ عشوری کرپا آپ پر اب نہیں ہے اپنی یوجنہوں سے آپ کو چلنا ہوگا آئیو رکھا کی بات کرتا ہوں بہت ہی شاندار مڑی بند تک اندر تکسنے والی رکھا یعنی کل ملا کر کہ یہ وہ رکھا ہوتی ہے کس کو کہتے ہیں آئیو رکھا اور آئیو رکھا لگبک 80 ورس تک ہے تو آئیو رکھا بھی بہت اچھی طریقے تھے ہیں سنتان رکھا آپ کے حاصلہ علاقی دو چمکنی ہیں پال کی یہ پتہ لگتا ہے زیادہ پتنی کے حاصل سے تو یہ سنتان رکھاؤں کے بارے میں ہے سارے پرو سب اونیاں ساری چیزیں میں نے پڑھی اور اس کے بعد میں آپ کے دو سوال تھے ایک یہ سوال دوسرا اور سوال میرے حساب سے مکان کب بنے گا سر میرے حساب سے مجھے نہیں لگتا میں بہت زیادہ نراش نہیں کرنا چاہتا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اگلے پانچ سات سال میں آپ کا مکان بن پائے گا ابھی یہاں پر کسی بھی پرکار کا کوئی بھی چن نہیں ہے یعنی ابھی یہاں پر ایسا کوئی بھی چن نہیں نظر آ رہا اس سے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا مکان اگلے پانچ سال تک تو مجھے کم سے کم میں کہہ سکتا ہوں نہیں نظر آ رہا تو یہاں بنے گا مکان جرور کیونکہ میں نے پتی پر کو دیکھاتا ہے تو آپ کے صرف دو ہی سوال تھے اور مجھے سب سے زیادہ جو چنتہ ہے اس کے لیے میں نے بتا دیا مجھے کیول مانشک ٹینسن کی چنتہ ہے یہ مڑی بند سے رکھا ہے جب جا کے آئیو رکھا میں ملتی ہیں تو یکتی کو پہترک سمپتی ملتی ہے تو چلیے کیتو پروت ہے یہاں تھوڑا سا پیڑیت لگتا ہے اس جگہ پر مانشک ٹینسن سے بچنے کے لیے رہو پروت سے کوئی لاتری یوگ نہیں ہے تو چلیے اب میں بتاتا ہوں آپ کو اپائے جو آپ کو مانشک ٹینسن سے مکتی ملے اور پھول پھول مجبوطی کے ساتھ آپ من لگا کر اپنا کام کر سکے اس کے لیے آپ کو بہترین سا پکراج اس انگلی میں پہننا چاہیے آپ کو مل جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو مجھ سے مگا سکتے میں آپ کے اسطان تک پچھا دکتا ہوں پوجہ میں صرف اور صرف آپ کو کھبر ایک پوجہ کرنی ہے سبت سلوکی دلگا میں آپ کو لنک بھیج دوں گا اس کا سبت سلوکی دلگا کا پارٹ روجانہ کریے پھر دیکھئے آپ کو مانشک شانتی کے ساتھ آپ کو پرگرطی میں من لگے گا نمشکار